جی تو جب بچے کی یہاں سے نادو علایدہ ہو جاتی ہے تو ناف کے اوپر اس طرح کی جو گوشت نما چیز ہے وہ نہیں بننی چاہیے اس کو ملائکل گرینولوما کہتے ہیں جو اس بچے میں بن گیا یہ اس کی وجہ تو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ابھی معلوم نہیں ہے ڈاکٹرز کو لیکن اگر آپ گوھر کریں تو یہ گوشت نما چیز اس کے اندر موجود ہے ناف میں یہ نہیں ہوتا آپ دیکھیں ساتھ اس میں سے ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی نما یا ریشانوما چیز بھی لکل رہی ہے تو یہ امبلائکل گرینولوما ہے بنتا کیسے وجہ سے یہ میں معلوم نہیں ہے لیکن اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے عام طور پر اس کے لیے سلوہ نائٹریڈ یا الیکٹرک کاٹری کی جاتی ہے لیکن ریسرٹ سے یہ پتہ لگا ہے کہ آپ کے گھر میں جو ٹیبل سالٹ موجود ہے اس نمک اس سے بھی اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے جب بھی بچے کو پیمپر لگائیں تو پیمپر کو ناف سے نیچے باندھنا ہے تاکہ یہ ڈرائی رہے اس کے اوپر کوئی بھی پائیوڈین پولی فیکس ویرہ آپ نے نہیں لگانی ہوتی ہے یہ ڈرائے رہے گا تو ہی ٹھیک ہوگا پیمپر اس سے نیچے باندھنا ہے دوسری بات اس ریشے کو جو سائیڈ پہ آرہا ہے پانی آرہا ہے اس کو آپ نے سادہ پانی جو ٹیپ وارٹر ہے اور سابون لکس سابون جیسے ہو سکتا ہے اس سے اس کو واش کرنا ہے صبح شام سردیاں ہو تو پانی کو گرم کر لیں ٹھیک ہو گیا پہلے اپنے ہاتھ دھوئیں پانی گرم کریں اس کو صبح شام واش رکھیں لیکن اگر یہ چیز بن چکی ہے تو آپ نے کہا کرنا ہے کہ ایک چھٹکی اس کو ساف کرنے کے بعد ایک چھٹکی نمکی لے کر اس کو اوپر ڈال دینا ہے ایسے اور گوز پیس جو آپ کے پاس اس طرح کا جو پیس ہوتا ہے کپڑا ہوتا ہے اس کو گوز بولتے ہیں اس کو فولڈ کر کے اس کے اوپر رکھ دینا ہے اور ٹیپ لگا دینا ہے تیس منٹ کے بعد اس ٹیپ کو کھولنا ہے گوز کو اٹھا دینا ہے جو پیچھے نمک لگایا تھا اس کو سادے پانی اور سابون سے واش کر دینا ہے اور اس کو درائے خودی ائر سے ہونے دینا ہے کوئی کپڑا وغیرہ نہیں لگانا پیمپر اس کے نیچے باندھنا ہے یہ یہی کام آپ نے شام میں ایک دفعہ دوبارہ کرنا ہے یعنی کہ دل میں دو بار ہو گئی کیا کرنا ہے سابون سے دھونا ہے پانی سے دھوکے نمک اس کے پر تھوڑے چھٹکی نمک لال کر نیا گاؤسپس ساپ گاؤسپس لے کے اوپر رکھ کے ٹیپ لگا دینا ہے تیس منٹ کے بعد اس کو اتار دینا ہے اور سادے پانی سے واش کر دینا ہے صبح شام ہو گیا تین دن کے لیے ہو گیا تین دن کے بعد اس کو ٹھیک ہونا شروع ہو جانا چاہیے تو یہ امبلائیکل گرینولومہ ہے یہ اس کا اداج ہے تینکیو بری بچ